موسیقی 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 اس سب ہمارے سب لائن پہ جناب ہمارے ریگولر کالر افزاد انساری صاحب ہیں ہم ان سے بات کرتے ہیں السلام علیکم افزاد انساری صاحب انساری صاحب آپ ٹھیک ہے انساری صاحب اکثر جب ہمارے ملک میں حدثات ہوتے ہیں تو ہم ساری بات حکومتوں پہ ڈال دیتے ہیں حکومتوں کے علاوہ بھی بہت سارے ادارے ہوتے ہیں جو ان حدثات کے ذمہ دار ہوتے ہیں مثال کے طور پہ وہ ادارہ بھی تو ہوگا جس نے اس بلڈنگ کو پاس کیا ہوگا جس نے کہا ہوگا کہ اس بلڈنگ میں کام جاری رکھیں آج ہم نے کسی بھی الزام تراشی نہیں کرنی ہے آج ہم نے خود اپنا اعتصاب کرنا ہے اپنے گریبانوں میں جھانکنا ہے کہ ان حدثات میں ہمارا کتنا ہاتھ ہے آپ بتائیں گے سایہ جی آپ نے ایک سو آٹھ ماہ پروگرام آپ ماشاء اللہ کر رہے ہیں اور جتنے احسن طریقے سے آپ نے تازہ پر مرم رکھا ہے یہ سیرہ آپی کے سر ہے یقین جانئے اس پروگرام سے خاص کر یہ خواتین کی جتنے بھی انہیں اس وقت اداکاری کی حقیقت بھر دیئے اس میں اور سب جتنے بھی لوگ تھے مزمہیل ان کے زخم پر مرم پڑا گیا میں تو تاہیہ جی اس کے بارے میں شاعری میں یہ کچھ بتاؤں گا ہیلو جی ان ساری صاحب میں آپ کی بات سن رہا ہوں اگر ایک فیکٹری ملازم ہے تو اس کے کیا احساسات ہیں اور وہ مرتے ہوئے بھی اپنی ماں سے کس طرح مخاطب ہے یہ تو میں بلکہ رخصانہ محترمہ کی نظر کر رہا ہوں پانچ ہزار مہانہ تنخواہ پر کھول کھلیں گے اس رقم میں نہ دال آئے گی نہ کپڑے بنیں گے پورے مہینے محنت کر کے بس ایک فرض ادا ہوگا بس بچے مریں گے بھوکے اور بل بھریں گے افضال ایسی زید سے تو یہی بہتر ہے لگے ایک دن آگ تو اکٹھے تین لاکھ ملیں گے ماں اس رقم کو خدا رہا سنبھال رکھنا صبر کا پکڑنا دامن بہنا کا خیال لگتا ہے اور جہاں تک تاہیہ جی سلاب جدہ کو تعلق ہے جی کہ ڈالی جو نظر اپنے حال پہ تو یہ کہہ گیا لگا تو ذرا حساب کیا رہ گیا آکے چینی دال سے تو طرف ہی رہا تھا چھوٹا سا تھا جو مقام تو وہ بھی بہ گیا خدا اب تو تیری جنت کا حق دار بنو گا کہ جتنی بھی تھی آزمائش وہ سب سہ گیا بس ہم سب لوگوں کے لئے دعائی کرتے ہیں جو آج اس دنیا میں نہیں ہیں اور خدا رہا ملک کے تمام محکموں کو اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ وہ سب لوگ اپنے اپنے فرض کریں اس کے بعد کچھ کہنے کا نہ ہوسلا ہے نہ ہمت ہے شکریہ انساری صاحب شکریہ میں ایک کالورت لے رہا ہوں السلام علیکم جی ہلا ہلا کون صاحبہ کان سے بات کر رہی ہیں میں سمینہ بور رہا ہوں اسلام آباد سے سمینہ صاحبہ کیا کہیں گے ساتھ سے کم طلق کیا بات کریں گے آپ انکل دیکھیں کراچی میں آگ لگی ہے ہمارے ملک میں صلاحب آ رہا ہے آپ مجھے صرف اس بات کا جواب دیں کہ کیا ہمارا ملک ہمیں ایسے ملا تھا میں بی اے کی سٹوڈنٹ ہوں بی اے کاری ہوں میرا تھرس ہے مسٹر سٹارٹ ہو گئے آپ یقین کرلے میں نوکریہ کیلئے ماری ماری پھیر ہوں کیا ہمیں نوکریہ ملے گی تو ہم ایسے ہی آگ میں جل کے مریں گے مجھے صرف اس بات کا جواب چاہیے کہ ہم لوگوں کے ہمارا ملک ایسا دنیا میں ہمارے قائدی آزم نے دیا تھا یہ کیوں ہو رہا ہے مجھے آپ سے جواب چاہیے مجھے اپنے بڑوں سے جواب چاہیے کہ ہمیں کیوں کیوں کبھی ہم آگ میں جل کے مارے ہیں کبھی ہم بم دماؤں میں مارے ہیں کبھی ہم لوگ سلاب میں مارے ہیں کبھی کیسے کبھی کیسے کیوں آپ وجہ صرف اس بات کا جواب دے دیں کہ کیوں آخر کیوں ایسا ہو رہا ہے سمینہ بیٹا آج ہم بھی اسی سوال کا جواب ڈھونڈ رہے ہیں اور انشاءاللہ آج اس کا جواب ہم ڈھونڈ لیں گے آپ مجھے بتائیں بہن جی کچھ اطلاعات کے مطابق وہاں وارننگ بھی دی گئی کہ آپ اپنے اپنے گھر چھوڑ دے لیکن کچھ لوگوں نے اپنے ابائی گھر اور گاؤں چھوڑنے کو تیار دی تھی اس لیے وہ لوگ سلاب میں فس گئے تایہ جی اپنی جائے پدائش اور ماں باپ دادا کی جگہ سے پیار کرنا کوئی غلط تو نہیں سو میں سے کوئی تین چاری ایسے ہوں گے لیکن باقیوں کو کس جرم کی سزا ملی بہت سے لوگ تو کھروں کی چھتوں اور درختوں پر چڑھ کر لوگوں کی امداد کا انتظار کرتے رہے ہم میں سے ہادوں کو امداد ملی اور ہادوں کو نہیں جن میں سے ہادوں سے زیادہ کی تو لاشیں آئی تایہ جی آج آج ہم اپنی جوان بچیوں کے ساتھ کھولے آسمان کے تلے خیر مردوں کے ساتھ رہنے پر مجبور ہیں ہماری تو حصتیں بھی محفوظ نہیں ہیں اور اس مشکل گھڑی میں جو ہمیں امداد ملتی ہے اس میں سے ہادی سے زیادہ چوری ہو جاتی ہے لوگوں کو شرم نہیں آتی وہ اس مشکل گھڑی میں بھی چوری چکاری کرنے سے باز نہیں آتے خوف خدا ختم ہو چکے ہیں ان میں سمیر مردہ ہو چکے ہیں ان کے ایک کولر ہے میرے ساتھ میں ان سے بات کرنے سے ہوں گا السلام علیکم جی السلام علیکم ہلو ہلو سامیکم تایا جی جی کون سیبا کان سے جی جی میں کرو تلین بات کریوں را الفنڈی سے جی بیٹا کیا کہیں گی یہ جو لوگ سلاب میں بہگے اور یہ جس خاتون کے دو بیٹے فکٹو میں تایا جی یہ سب کے لیے بہت ہی افسوسناک واقع ہے یہ پاکستان کا بہت ہی تاریخ واقع ہے تایا جی یہ سب کے لیے ایک عزمائش کا واقع ہے موسیقا موسیقا موسیقی موسیقی جی آج ہم بہت دکھی ہیں کیوں اس لیے کہ جو لوگ جو میمان اس وقت میرے ساتھ بیٹھے ہیں وہ ان پر کیا گزری ہیں یہ آپ تو سارا کوئی دیکھ رہے ہیں وہ وادہ جس کے دو جوان بیٹے اس پر کیا گزر رہی ہوگی جب ایک کی گلی میں سے ایک کی ملے میں سے جب چالیس جنازے اٹھے ہوں گے تو اس علاقے پر کیا گزری ہوگی وہ شہر جہاں پر تقریباً تین سو کے لگ بگ جوان شہید ہو گئے ہوں گے اس شہر پر کیا گزری ہوگی اس لوکوں پر کیا گزری ہوگی اور ہم پر کیا گزر رہی ہوگی خاتون بہن جی آپ مجھے صرف میں اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ یہ کترت کو منظور تھا آپ دکھی ہو کر اپنے بچوں کی روح کو بھیچیں نہ کریں آپ یہ صحیح ہے ہوتا تو وہ ہی ہے جو لکھتی آ جاتا ہے بیٹا پر تھا تو یہ حادثہ رہا تھا یہ حادثے کی کوئی وجہ تو ہوگی کوئی کوئی ذمہ دار تو ہوگا نا اس حادثے کا وہ کون لوگ تھے جنہوں نے اس فیکٹری کو اس بیلڈنگ کو اس مہارت کو جو بھی ہے کسی نے تو کہا ہوگا نا کام کر لو کچھ نہیں ہوتا کہ ہم لم�ے دارت کا منصار کو ان کو جنہوں کو یہ باتیں نہیں بتا یہ مشکل باتیں ہمیں نہیں بتا ممتao جنہوں نے یہ سارے اندر کی باتیں نہیں ہم نے صرف اتنی سمجھ ہے کہ ہمارے بچے گئے ہیں مجھے اتنا پتہ ہے کہ میرے بچے گئے ہیں جوان بچے گئے ہیں مجھے چیزوں کی سمجھ نہیں ہے مجھے بتاؤ کون ذمہ دار ہے جو ذمہ دار ہے اس کو جواب وہ جواب دے میرے بچے واپس آئیں گے امارت بند کر دو گے میرے بیٹے نہیں آئیں گے وہ دیکھو ماں جو ابھی بھی رو رہی ہیں ابھی بھی تڑپ رہی ہیں ان کے بچے نہیں آئے کس نے سارے رستے بند کی کس نے دروازے بند کر کے لوگوں کے بے گنام مسوم اور جوان لوگوں بچوں کے لیے موت کے رستے کھول دیئے کیوں کس نے کیا کوئی خدا کا خوف نہیں ہے آئے گے بچے واپس تحقیق ہوئے گی خبرویں لگاؤ گے تم لوگ تصویریں لگا دو گے انٹرویو کر دو گے اگلے دو دن میں تم لوگوں کو یاد میری ہونا مجھے یاد رہے گا کیونکہ میرے بیٹے ہیں مجھے پتا ہے جس طرح میرے انہیں جوان کیا بڑا کیا پالا بڑی مشکل ہوتی ہے کوئی ایک جانور کا بچہ مجھے پال کے دکھاؤ بچوں کو پالنا بڑا مشکل کام میں نے پالا اس لیے اس لیے کہ ان کو ان کو دیکھوں مرے وے پڑے وے اپنے آنکھوں کے سامنے ان کے جناسے ان کی میتے دیکھوں اس لیے پالا میں ایک کال دے رہا تھا اسلام علیکم جی ہلو جی بیٹا کون کانسے بڑھ رہے ہیں جی بیٹا کون کانسے بڑھ رہے ہیں جی مقدس ملتان سے جی مقدس بیٹا کیا کہیں گی آپ ہم جنگے اگر ہم یہ سوری ہوئی قوم ہے اگر یہ تھوڑے تھوڑے کرتے ہیں امداد کرتے ہیں نا سب کو تو ان کی خوشیاں واپس آسکتی ہیں ان کے غم ہرکے ہو سکتے ہیں پھر یہاں ہماری قوم تو سوری ہوئی ہے ہمارا ملک تو اس طرح سارے ملک سے پیچھے رہ جائے گا شکریہ مقدس بیٹا گزرکر آپ مجھے یہ بات بتائیں کہ بہت ساری باتیں اس حادثے کے متعلق ہو رہی ہیں ملک کہہ رہا ہے کہ آگ بجانے والی گاڑی بہت دیر سے آئی اور آئی بھی تو ایک گاڑی آئی بہت ساری باتیں سننے آ رہی ہیں ہمیں اگلا لاعمل ہمارا کیا ہونا چاہیے بیٹا بات یہ ہے کہ ناگہانی موت کا مطلب ہے کہ اچانک آنے والی آفت اچانک آنے والی بیٹا کیا یہ مون سون کی بارشیں ہمیں معلوم نہیں تھا کہ یہ بارشیں ہوں گی یا ہمیں پہلے سے ایسے انتظامات کرنے چاہیے کہ ہم ایسے کسی ہنگامی آلات سے نبٹ سکیں بیٹا ہم پچھلے سال بھی ان آلات سے گزرے لیکن کیا ہے بادے کیے جاتے ہیں بند بادے جائیں گے یہ ہوگا لیکن عمل نہیں ہے بیٹا عمل نہیں ہے بیٹا یہ ماں بیٹھی ہے اس کی باتیں سن کے میرا کلیجہ پھٹ گیا ہے لرز گیا ہے میرا کلیجہ بیٹا لیکن لیکن ابھی تک صرف کیا ہو رہا ہے تحقیقات صرف تحقیقات ہو رہی ہیں بیٹا کب تک ہم ایسے ہی ان آلات میں موت کو گلے لگاتے رہیں گے کب اس پہ عمل کیا جائے گا کب انتظامیہ جاگے گی کب انتظامیہ کو ہوش آئے گا بیٹا ابھی بھی ہوش میں آجو خدا کے لیے ابھی بھی ہوش میں آجو ابھی بھی کچھ نہیں بگڑا بیٹا ابھی ہمارے ملک کا نام نقشے پہ باقی ہے ہم نے اسے باقی رکھنا ہے ہم نے اسے قائم رکھنا ہے بیٹا انشاءاللہ انشاءاللہ یہ باقی بھی رہے گا قائم بھی رہے گا بینجی بینجی آپ کچھ کہنا چاہتی ہیں آپ ہم کچھ کہنے کے کہاں ہے کابی ہمارے پاس بچا ہی کیا ہے کچھ کہنے کو اگر بچا بھی ہے تو صرف ایک سوال کہ خدا رہ ہمیں وعدوں سے نہ بہلایا جائے بند باندھنے کے بجائے ہماری امیدیں باندھی جاتی ہیں اور پھر وہی ہوتا ہے امیدیں ٹوٹ جاتی ہیں بس یہ پہ جاتی ہے گھروں کے گھر اچھڑ جاتے ہیں اگر اگر آپ لوگوں کو ہمارے نقصان پر اتنا ہی دکھ ہے تو خدا رہا ہم پر ایک اور احسان کر دیں ہم ہم نو بہنوں کی بیٹیوں کو ہی حیستوں کو تربوس کر دیجئے تربوس کر دیجئے قبل اس کے کہ میں اس مہا سے بات کر رہا ہوں کہ جس کے چوان بیٹے اس کارمیٹس کی فیٹری میں چل کے مر گئے ہیں وہ اس حادثے سے کتنی دل برداشتہ ہے اس کا دل پھٹ رہا ہے اسے سمجھ نہیں آ رہی وہ کیا کرے اسے بھی تک یقین نہیں ہے کہ میرے بیٹے زندہ ہیں یا مر گئے ہیں وہ انہیں اب بھی زندہ تصور کر رہی ہے میں ان سے بات کرنے سے قبل صرف ایک بات میں کہوں گا کہ پاکستان میں آج تک جتنے بھی حادثات ہوئے جو کچھ بھی ہوا آج تک کسی نے ذمہ داری اس کے قبول نہیں کی پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار اس حادثے کی جس شخص نے ذمہ داری قبول کی اس کا نام ہے رہوک صدیقی جو سن کے صوبائی وزیریں میں انہیں سلوٹ کرتا ہوں کہ پہلی بار چلے کسی نے کوئی قدم اٹھایا تو سہی کسی نے اس حادثے کی ذمہ داری قبول کی تو اسے ہی یہ ان کا بڑا پان ہے کہ انہوں نے اس حادثے کی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے اپنی وزارت سے استیفہ دے دیا میں رہوک صدیقی صاحب کو سلوٹ کرتا ہوں محترمہ میں آپ کا دل اظہاری نہیں کرنا چاہتا لیکن میں پھر بھی کہوں گا کچھ آپ کہنا چاہیں گے آپ بس یہ کہنا چاہیں گے جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا تھا میرے بیٹے چلے گے میرے ساتھ بتانی کتنی ماں کے بیٹے چلے گے جنہوں نے جنہوں نے دیکھ لیا تسلیم ہی آگئی کچھ ابھی بھی زندہ ہے سارا دن میں دس دفعہ روتی ہے دس دفعہ زندہ ہوتی ہے اور دس دفعہ مرتی ہے اپنے پیاروں کے انتظار میں ان کو تو مہیتیں بھی نہیں ملی ہوتی ہے صبر آ جاتے ہیں بیٹا باتیں بھی ہو جاتی ہیں اس سے آگے کیا اس سے آگے کیا کب کیسے کون کرے گا پھر پیسے ہی آگ لگے گی کسی اور فیکٹری میں پھر کسی ماں کے بچے جائیں گے پھر تم لوگ باتیں کروں گے خبریں چلاوں گے ہفتے بعد دس دن بعد پھر حتم اس کا کوئی حل نہیں ہے کسی کے بعد یہ کیوں ہوتا ہے بیٹا کون کرتا یہ کہاں سے آتے ہیں ہمارے بیچ میں رہ گئے ہمیں ہمارے ساتھ کام کر کے کون ہے جو ہمیں خراب کر رہا ہے کون ہے جو ہماری جڑوں کو کھوکلا کر رہا ہے کون ہے جو ہماری درتی کا ہمارے اس ملک کا دشمن ہے ان ماں کا دشمن ہے جن کے جوان بچے مزدوری کر رہے مزدوری کر رہے کوئی وہ کوئی دہشتگرد نہیں تھے کوئی گینگسٹر نہیں تھے وہ مزدور بیچارے مزدوری کر رہے نواز آرے ان کو مار دیا کیسے مر کے کس نے مارا کون پکڑے کس کو ڈونے اللہ کا واسطہ ہے درو درو خدا کا واسطہ ہے درو میں ایک ہی بات کروں گے اس اللہ کی ذات سے درو مرنا کل پھر آگ لے گی پھر کسی فیکٹری میں آگ لگے گی اور اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے تم لوگوں کا کسی کا بھی کوئی اپنا مرے کوئی اپنا کوئی خون کا رجیتہ مرے تو بتا لے گی تم سمجھ آئے گی اور جب سمجھ آتی ہے نا تم سمجھ ہی بھی آتی موسیقی 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 موسیقی